اسلام علیکم میں بلال مشہ دنیا میں کوپریٹ بزنس کا اطلاع نہیں نہیں ہے یورپا امریکہ میں اس کا اطلاع دوسری جنگ عزیم کے فوری بعد ہی ہونا شروع ہو گیا تھا لیکن پوری دنیا میں کوپریٹ کلچر کی ببا ستر اور اسی کی دہائی سے پھیلنا شروع ہوئی اور ایسا ایسا پوری دنیا کو اس نے اپنی لیپریٹ میں لے لیا پوری دنیا کے کاروبار پر کوپریٹ کلچر نے اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا اور حتیٰ کے حکومتوں کی فیصلوں اور معاشیت کی حییت کو متیند کرنے میں بھی اس کلچر نے اہم کردہ ادا کرنا شروع کر دیئے اس وقت دنیا کے ستر فیصد بلکہ اسی فیصد جو معاشیت اور ادارے ہیں وہ کوپریٹ سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں پاکستان میں بھی یہ کلچر اب ہر ادارے کا حصہ بن چکا ہے جس طرح پوری دنیا میں منافع کمانا اور کاروبار کو کسی بنیے کی دکان کی طرح چلانا مقصود ہوتا ہے اسی طرح اب ملکوں کی حکومتیں بھی منافع کمانے اور ملک کو کسی کوپریٹ یونٹ کی طرح چلانے لگ گئے ہیں جس کا واحد مقصد ہر کاروبار کی طرح ملک کو بھی منافع پکش بنانا ہے لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان جیسے ملک کا کیا حال ہوا اور اس کا کیا نقشہ بنا ہوا ہے یہ اب آپ سب کے سامنے ہیں اس سارے کیس کو سمجھنے کے لیے کوپریٹ سرسن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کوپریٹ کلچر کی بنیاد سنتی انقلاب کے بعد ہی پڑھ چکی تھی جبکہ پوری دنیا میں ایسا ایسا ستر و اسی کی دہائی میں کوپریٹ کلچر نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اب پوری دنیا کی تمام جو حکومتیں سنتیں تجارتی ادارے بینکس حتیٰ کے تعلیمی ادارے اور سبتال سب ہی صرف منافع کمانے کی مشین بن کر رہ گئے ہیں کیونکہ کوپریٹ کلچر یا کوپریٹ سیکٹر کا اصل ٹارگٹ صرف اور صرف منافع کمانا ہوتا ہے اس نظام کے راستے میں جو بھی حائل ہوگا اسے فارق کر دیا جائے گا پاکستان میں کوپریٹ سیکٹر نے آہستہ آہستہ اسی کی دہائی میں اپنا کھیل شروع کیا جب امریکی امداد اور یورپی کمپنیوں نے تیری سے پاکستان کا روح کیا لیکن جناب عمران خاند کی حکومت نے کوپریٹ سٹائل طرز حکومت کو بنیاد بنا کر اس قدر مضبوط کر دیا ہے کہ اب یہ بہت ہی ترقی کی جانب روا دماغ ہے اس وقت پاکستانی حکومت بنیادی طور پر کوپریٹ طرز حکومت کے حوالے ہو چکی جس کے نزدیک کوپریٹ سیکٹر کا ذریعہ جو ہے وہ صرف منافع کمانا ہے اس کا اصل مقصد اصل عدف عوام نہیں ہوتے بلکہ صرف منافع کمانا ہوتا ہے اور ہر چیز کو منافع بخش بنانا ہوتا ہے جناب عمران خان ای بی آر کے ٹیکس کی وصولی کی ریکارڈ جو ہے وہ کٹے ہونے پر بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن در حقیقت کوپریٹ سیکٹر کی واردات بھی یہی ہے کہ امید امید تر ہوتا جائے اور غریب غریب تر ہوتا جائے اور غربت میں ڈوبتا جائے فلاحی نیاست کے دعویدار غریبوں کے لیے لنگر خانوں کا احتمام کرتے ہیں اور غریبوں کے لیے احساس فورام کا بار بار اعلان بھی کرتے ہیں لیکن در حقیقت یہ بہت ہی بڑا دھوکہ ہے کوپریٹ سیکٹر ترقی کرتا ہے تو ملک ترقی کرتا نظر آتا ہے لیکن عوام کی حالت جنگی تو بلکہ بنزید خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ امیر بہت زیادہ پیسہ کمارا ہوتا ہے اور غریب بچارہ اسی طرح ہاں پر کام کر رہا ہوتا ہے قومت کو اپنے ہاں کو عوام کے ساتھ کھڑا کرتی ہوئی نظر آتی ہے اس کا یہی بیان ہوتا ہے کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے لیکن کس طرح؟ راشن کی لائنوں میں لگا کر اور ان کو کارڈ بنا کر دے کر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں عوام کے ساتھ لیکن یہ ہوتا نہیں ہے اس وقت تک راشن کی لائن میں عام آدمی نہیں لگے گا جب تک کہ اس کی خودداری اور زندگی دعو پر نہ لگی ہو میڈل کلاس کے لیے راشن کی لائن میں لگنا اور کارڈ لے جا کر اپنا علاج کرانا کسی بیزتی سے کم نہیں ہوتا وہ اس کو اپنی قربانی سمجھتا ہے انا کا سودہ سمجھتا ہے اور وہ اس کو کبھی بھی دل سے قبول نہیں کرتا اس وقت ہی جائے گا جب مرنے والا ہوگا یا بس جان کے لالے پرک کے کوئی اور مسئلہ خراب ہو گیا ہوگا کارپوریٹ سیکٹر بنیادی تورپہ اس میڈل کلاس کا ختمہ کرتی ہے جس نے ملک کی اصل باغ دور کو چلانا ہوتا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک فیکٹری کی انتظامیہ آگا دفتروں اور فیکٹریوں میں چانٹی کرنا شروع کر دیں تاکہ باقی کے سب لوگ پریشانی و خوف میں تابع دار ملازمین بن کا کام کریں بس کارپوریٹ سیکٹر بھی پوری جو معاشرہ ہوتا ہے اس کو اپنا تابع دار ملازم بنا لیتی ہے کارپوریٹ سیکٹر میں حکمران اور ریایہ کا نظریہ بہت اہمیت رکھتا ہے حالانکہ سرمایہ دارانہ نظام میں اس کا تصور نہیں ہے لیکن کارپوریٹ سیکٹر میں چھپی ہوئی یہ بدباشی اور عیاشی ہر حکمران اور ہر کارپوریٹ سیکٹر کے انتظامیاں کو مجسر ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جمہوریت اور کارپوریٹ سیکٹر کا زبردست کرچوڑ ہو چکا ہے کارپوریٹ سیکٹر کو معاشی دارے میں کام کرنے کے لیے حکومت کی پشپناہ ہی چاہیے ہوتی ہے جنکہ جمہوریت میں راکین کو کامیابی کے لیے بہت کثیر جو سرمایہ ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے الیکشن جیتنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لیے اب بہت زیادہ پیسو کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ کارپوریٹ سیکٹر فرام کرتا ہے کارپوریٹ سیکٹر کی اہم شخصیات کسی بھی جمہوری پارٹی کو خوب سرمایہ کرتی ہیں وہ پارٹی جب اقتدار میں آ جاتی ہے تو کارپوریٹ سیکٹر کی موجہ لگ جاتی ہیں اگر جائے یہ ساتھی صورتیات ظاہران بہت مختلف ہوتی ہے جمہوری جماعتیں اور سیاستدان کارپوریٹ سیکٹر کو گلیے نکالتے ہیں ان کے خلاف کھڑے نظر آتے ہیں ان کو بالکل اپنے سے علیتہ کر کے رکھتے ہیں لیکن تمام جمہوری قوتوں کو ختم کرنے کے دعوے دار جو ہیں وہ دراصل انہی کا جو ہیں وہ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت کے سب ہی چیمپئین کارپوریٹ سیکٹر کا حصہ ہوتے ہیں بلکہ ان کی پیدا بار ہوتے ہیں پاکستان میں بھی ایسی ہی صورتحال نہیں ہے اور صورتحال ہے شریف خاندان پاکستان نے زیادہ فائدہ اس لیے اٹھایا کہ وہ پاکستان کی شاید یا پوری دنیا کی بہت کارپوریٹ فیملی تھی جس نے جمہوریت کو اپنی گوز میں ہر وقت لیے رکھا پیپس پالٹی نے بھی گوز میں لیے رکھا لیکن وہ خود کارپوریٹ سیکٹر کو نہیں چلاتے تھے اس لیے بہرحال کسی جگہ پر جا کے غلطی یہ ضرور کرتے تھے کیونکہ یہ خاندان جو نون لی کا خاندان تھا یا شریف خاندان ہے وہ کارپوریٹ جو بری طریقوں سے بڑی اچھی طرح واقف تھا اس لیے ملک کی صورتحال بہتر ہونے لگتی ہے کیونکہ وہ کارپوریٹ سیکٹر کو چلانا جانتے ہیں ملک کا کارپوریٹ سیکٹر ترقی کرتا ہے تو اس سے روپیہ پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے مارکٹ حرکت کرتی نظر آتی ہے حالانکہ اصل فائدہ گھوم کر انہی کی جربوں میں جانا ہوتا ہے لیکن آپ آدمی کو اس کا کچھ فائدہ مل جاتا ہے یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آٹے کی بوری جو ہے وہ اٹھائی جائے تو اس میں سے بہت سارا آٹا گھر بھی جاتا ہے جو کہ اصل میں عوام کا حصہ ہوتا ہے لیکن آٹے کی پوری کی بوری بوری مالکوں کی ہوتی ہے اور یہی ترقی کے سمراد ہیں اور وہ سارے سمراد مالکی لے کر جاتا ہے غریب عوام اسی رکھی چکی پر گزارا کرتی کارپوریٹ سیکٹر اور جمہوری قمتوں کے گھر چھوڑ یہ بھی دی ہو سکتی ہے تو بڑے بڑے کارپوریٹ ادارے قمت کو ایک کال پر کروڑ روپے افرام کر دیتے ہیں لیکن بدلے میں وہ بڑے بڑے فائدے بھی لیتے ہیں پاکستان میں کئی ایسے افراد و ادارے آپ کو نظر آئے جائیں گے جن کے نام گنوائے جا سکتے ہیں جو کسی بھی موقع کو ضائع نہیں کرتے کروڑ روپے افلائی کاموں کے لیے افرام کر دیتے ہیں جس کے پیچھے کرپشن لوٹ مار اور قبضوں کی ایک طویل ترین داستان ہوتی ہے ایسے ادارے تمام کارناموں کے باوجود نیک عامی میں سب سے آگے ہوتے ہیں پاکستان میں اس وقت حکومت کے مزرک کو بغور سے آپ دیکھئے تو یہ سب کے سب جو ہیں کوپریٹ سیکٹر کا حصہ نظر آتے ہیں آپ کو محسوس ہوگا کہ پاکستان کی کونتوبہ کوپریٹ گروپس کا قبضہ ہو چکا ہے جو اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کر پزرنے کو تیار رہتے ہیں پاکستان میں ان لوگوں کی موجودگی سے مہنگائی عام ہوگی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کونتوبہ سیکٹر نے اپنا پیسہ کمانا ہے عوام کا خیال لکھیں گے تو کمائیں گے کہاں سے یہ سیکٹر خود ایک بہت بڑا مافیا ہے جو حکومتوں کو اس بری طرح بے بس کرتا ہے کہ حکومت ان کو خوش کرنے اور نظر انداز کرنے پر مجبور ہوتی ہے اگر اندازداروں کے خلاف کوئی کاربائی بھی کی جائے تو یہ سب مل کر کاربار کو اس بری طرح ٹھپ کرتے ہیں کہ حکومت مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے کیونکہ ان کی جو ہے پوری دنیا میں رواپت ہوتے ہیں ان کا کاربار بڑا جو ہے وہ طاقت وال ہوتا ہے معمولی نقصان ان کو کچھ نہیں کہتا وہ اس سے زیادہ کمال لیتے ہیں کئی دوسری جگہوں پر اس کا بیک اپ تیار کر کر رکھتے ہیں اس لئے پاکستان میں جو بھی آپ دیکھیں تو یہ سارے کے سارے جو دعوے نظر آتے ہیں حکومتوں کے وہ اس لئے کامیاب نہیں ہوتے کہ کوپریٹ سیکٹر کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ کوپریٹ سیکٹر کی جو ساری کمیونٹی ہے وہ ان کو چلا رہی ہے ان کو لے کے آئی ہے ان کو اپنے خلاف ایکشن لینے کیسے دے سکتی ہے اس لئے ملک میں مہنگائی ہو چیز غائب ہو حکومت صرف بیان دے گی کر کچھ نہیں سکتی حالی میں ایک مسال آپ کو بید دیتے ہیں کہ حالی میں جنگی ترین کی جو ہے وہ سر اٹھایا تھا آتے ہی تیلکہ مچایا شور اٹھایا اور پوری سیاست کو حلا کر دیا یہ دراصل وہی کامیاب سیکٹر کا کامیاب کارنامہ ہے جو کہ اس حکومت کو لے کے آیا تھا جس طرح پوری دنیا میں کامیاب سیکٹر ہوتا ہے جنہی حکومتیں کوئی حرکت کرتی ہیں وہ اپنی کھانی شروع کر دیتے ہیں اسی طرح پاکستان میں بھی صورتحال بڑے عرصے سے چل رہی ہیں جس کے بعد حکومتیں ڈولتی نظر آتی ہیں اور پھر دوستی کا دھم بننے لگتے ہیں اچانک کیونکہ اندر سے معاملات تیب آ جاتے ہیں یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ امریکہ جیسے ملک میں بھی یہ صورتحال ہے یہ کامیاب سیکٹر سیاسی جماعتوں کے علاوہ میڈیا مذہبی جماعتوں سکولرز لکھاریوں کھلاریوں سب ہی کو خریدنے لگے ہیں جس سے ملک میں ایک رہیامہ تشکیل پانے لگی ہے اور یوں اصل حقیقت ختم ہو کر رہ جاتی ہے جمہوری دور میں دمام جو معاملات ہیں وہ غیر جمہوری اقدامات ہوتے ہیں اور وہ ایسے اقدامات ہوتے ہیں جن پر اطراز بھی کوئی نہیں کر سکتا ملک میں کوپریٹ سیکٹر کے مضبوط ہونے کی وجہ سے ایک طرف جمہوری اور سیاسی نظام ہائی جائے کوئی کر رہ جاتا ہے تو دوسری طرف معاشی نظام بھی درم برم ہو کر رہ جاتا ہے ہر شعبے میں کوپریٹ سیکٹر کی حکومت ہو جاتی ہے عام اور چھوٹے کاربہ ختم ہو جاتے ہیں وسائل پر قبضہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ملک میں تجارتی سرگرمیاں محض چاندہ اٹھوں میں مرتقز ہو کر رہ جاتی ہیں جس وجہ سے یہ سیکٹر بہت زیادہ طاقت بار ہو جاتا ہے ملک میں قانون اور ضوابط تو ختم ہو کر رہ جاتے ہیں بلکہ مزاق بن کر رہ جاتے ہیں کرپشن عام ہو جاتی ہے ملک میں نفس نفسی کا عالم قائم ہو جاتا ہے لیکن مزہ دار بات یہ ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے اور سارے فگر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ملک بڑی شاندار ترقی کر رہا ہے اور یہی اس کا سب سے بڑا کمال ہے انڈیا میں دیکھ لیں انڈیا میں کاؤپریٹ سیکٹر جو ہے کئی اداروں میں آ چکا ہے اب آہستہ آہستہ انہوں نے زراد کے اوپر بھی اپنے حاصف کرنے کی کوشش کی جس وجہ سے انڈیا میں چدید احتجاج جاری ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ سیکٹر وسائل پر برنیوان ہو جاتا ہے کتابی نظریاتی لیا سے ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقتاً عوام کا بڑا گھر کر کر بدحالی کا شکار کر کر یہ جاتے ہیں اور دن میں دن ان پر دباؤ بڑھتا جاتا ہے عوام غریب ہوتی جاتی ہے ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے لیکن عوام غریب ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگ خود و میر ہو رہے ہوتی ہیں کیونکہ اصل جو ان کا فائدہ ہے وہ سارے کا سارا گونگا ہی نہیں گو جا رہا ہوتا ہے کورپریٹ سیکٹر ترقی کر رہا ہوتا ہے سارا منافع کمارا ہوتا ہے مزے کر رہا ہوتا ہے اور امید تفقہ امید تر ہوتا جا رہا ہوتا ہے کمائییں کر رہا ہوتا ہے دنیا میں کورپریٹ سیکٹر بہت مضبوطی اور کامیابی کی طرح رواد ہوا ہے پاکستان میں بھی اب یہ دباؤ بہت بری طرح جو ہے وہ بڑھ چکا ہے پاکستان میں معاشی پسپاندگی مہنگائی بدبنی جہالت اور دیگر کئی مسائل کی وجہ یہی کورپریٹ سیکٹر ہے اس کی کارستانیہ جو ہیں وہ بڑی بڑی ایسی عالی قسم کی ہیں یہ آپ کی سوچ سے باہر ہیں میڈیا آسٹس کو خریدا جا رہا ہے مذہبی جماعتوں تک کو خریدا جا رہا ہے ان سے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں اسی معاملات اگر ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں تو ان کو سیدھا کر دیتے ہیں اگر کوئی حکومت یا کوئی ادارہ ان کو آنکھیں دکھائے تو یہ سارے معاملات کو خراب کر دیتے ہیں کیونکہ یہ کہیں سے بھی کوئی بھی دار پیسے دے کر حال آ سکتے ہیں اس لئے یہ معاشیت کی نشن ماہ اور معاشیت کی بہتری کی علانات حکومت کر رہی ہوتی ہے اور واقعی یہ ترقی ہو رہی ہوتی ہے لیکن عام آدمی کی نہیں صرف کورپریٹ سیکٹر کی وہی منافع کٹا کر کر اپنی جیبوں میں ڈال لے دیں عوام ہمیشہ کتنا بدحال ہیں اور مزید بدحالی کا شکار ہو جاتی ہے مزید بدحالی کا شکار ہو جاتی ہے مزید بدحالی کا شکار ہو جاتی ہے